جمہو کشمیر میں زبردست تھنڈ پڑھنے لگی ہے وادی میں کئی مقامات پر برفباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھنڈ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے مہی سیہ برفباری کا لطف لے رہے ہیں بیک میں موسمیات کے مطابق ایک دسمبر تک جمہو کشمیر کے کچھ حصوں میں مزید بارش اور برفباری کا امکان ہے ایس دوران موسم زیادہ بگڑ سکتا ہے بارش اور برفباری کی صورت میں سردی میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی وادی کے کچھ علاقوں میں کل ہلکی برفباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے جس سے وادی کے درج و حرارت میں تیزی سے گراوٹ درج کی جا رہی ہے گلمرک شوپیاں اور آجوری اور پنچ سمیت کے علاقوں میں برفباری سے موسم گلزار ہو گیا ہے وہیں زیادہ برفباری کی وجہ سے مغل روڈ کو بند کر دیا گیا ہے جمع کشمیر کے کئی مقامات میں سلسلہ بارداری سے برفباری دیکھنے کو مل رہی ہے خوبصورت سفید چادر میں وادی کشمیر کے علاقے علاقے ڈھکے ہوئے نظر آ رہی ہیں حالکہ سیاہو کے لیے یہ بڑا لطفندوزی کا موقع ہے بڑی تعداد میں سیاہ یہاں پر پہنچتے ہیں سیر و تفریح یہاں پر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف مقامی لوگوں کو اس درمیان خاصہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کافی تیاریاں یہاں پر کرنی پڑتی ہیں حالکہ تھوڑی راحت جو روزگار ہے اس میں دیکھنے کو ملتی ہے سیاہو کے آنے سے جو مقامی لوگوں کی سیاہت سے جڑے ہوئے شعبے ہیں ان میں خاصہ بدلاو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایسے موسم میں مقامی لوگوں کو خاصہ پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے تجھے مقشمیر کے کئی مقامات پر برفباری دیکھنے کو مل رہی ہے اور سیاہ کی تعداد میں ایسے میں اضافہ بھی ہو رہا ہے سنوپول ہو رہا ہے اچھے سے ایک دم ہلکا سا اور ابھی ہم اوپر جا رہے گنڈولا کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں کتنی اچھے سے سنوپول ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور ہم یہ پورا یہاں سے جو پیدل چل رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرے ساتھ میرے دوست ہیں آپ ان سے بھی پوچھیں ساتھ میرے ساتھ میرے دیکھ رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم ابھی گنڈولا کی طرف جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں باقی درشکوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ وزیٹ کرنا چاہیے ہیر پورا مگا روڈ پیر کی گلی کی بات کریں گے کال سے یہ روڈ باند پڑ چکا ہے اگر ہم یہ گزارش کر رہے ہیں ہم اپنے سیہا لوگوں سے جو ہمارے انڈیا کے انٹری سے یہاں پہ گھومنے کے لئے آتے ہیں وہ کشمیر آ جائے اور کشمیر کا سیر کرے تو آپ نے دیکھا سیہا ہو کی طرف سے کسنا کی ریاکشن سامنے آئے لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کچھ ایسے ٹوریسٹ ہیں جنہوں نے پہلی بار باری دیکھی ہے وہ خاصا خوش نظر آئے اور اپنی خوشی کا اظہار انہوں نے کیا تو وہیں ایسے موقعوں پر کافی خوشگوار محول اور موسم دیکھنے کو ملتا ہے برفباری کی وجہ سے جو وادی کا نظارہ ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس خوبصورتی کو براہ راست دیکھنے کے لئے بڑے پیمانے پر ٹوریسٹ یہاں پر پہنچتے ہیں تو دوسری طرف ٹوریسٹ کی حفاظت کے لئے بھی خاصا انتظام کیا جاتا ہے کیونکہ برفباری کے چلتے گاڑیوں کے سکٹ کرنے کی جو خطرہ ہے وہ یہاں پر بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں جو مقامی لوگ ہیں وہی یہاں کے ٹرین ڈرائیورز ہوتے ہیں تو ایسے میں ان کے آروزگار میں بھی یہاں پر اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کافی خوبصورت نظارہ یہاں پر نظر آ رہا ہے برفباری سے وادی گوزار نظر آ رہی ہے تو جمہو کشمیر میں زبردست تھن پڑھنے لگی ہے برفباری کا لطف بھی لے رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق ایک دستمبر تک جمہو کشمیر کے کچھ حصوں میں مزید بارش اور برفباری کا امکان ہے اس دوران موسم زیادہ بگڑ سکتا ہے بارش اور برفباری کی صورت میں سردی میں اور زیادہ بڑھاتری ہوگی تو ڈوڑا سے ہمارے ساتھ ہے راجہ رہ پر جمال جڑ گئے ہیں اور گلمرگ سے بی ایس آگر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چلیے ان سے جانتے ہیں وادی میں کیا کچھ صورتحال دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے گلمرگ سیہاتی مقام ہے بی ایس آگر کس طرح کا نظارہ اور کیسا موسم بلکل سبا میں سب سے پہلے بتاتا ہے تمہیں کہ وادی کشمیر کا اگر ہم بات کرتے ہیں گزشتہ کئی دن سے لگا تھا جو موسم کا مزاز بدلا ہوا تھا کئی پر دن چھائی ہوئی تھی تو لگا تھا جس طرح ہم نے دیکھا کم سے کم بیس دن کشمیر گادے میں دن چھائی رہی لیکن کل شام کے اگر بات کر رہے ہیں اگر یہاں پہ درجات پہ کمی آنے کے بعد سیہتی مقام گلمرگ میں پھر سے ایک بار موسم کا مزاز بدلا اور یہاں پہ بر باری شروع ہوئی ہے اس طرح سے اگر میدانی آلاکوں کی بات کرتے ہیں کشمیر گادے میں اس وقت میدانی آلاکوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی جا رہی ہے تو اس موسم کو دیکھیں اگر یہاں پہ آئے ہوئے سیلانی کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو سیلانی یہی کہتے ہیں کہ ہم اسی موسم کے لئے یہاں پہ آتے ہیں لیکن عام لوگوں کو اس وقت کئی طرح کی مشکلاتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں اس وقت مشہور سیہتی مقام گلمرگ کی جو تصویریں خوبصورت تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جس طرح سے یہاں پہ کل سے اگر بات کرتے ہیں تو لگا تار یہاں پہ جو موسم کا مزاز بدلہ ہوائی جو تصویریں دیکھ رہے ہیں سیہتی مقام گلمرگ گاہف گاہف کیا کئی ایسے جو ہوتلس ہیں وہاں پہ یہ تصویریں آپ اپنی سکرنگ پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہاں پہ وادی کشمین کا موسم بدلہ ہوائے تو لگا تار ہم نے دیکھا دریجات میں کمی آنے کے ساتھ ساتھ آپ سیہتی مقام گلمرگ میں ایک بار پھر سے برباری شروع ہو رہی ہے ملکل برباری اور خوبصورت بہت نظارہ آپ کے پیچھے کا بھی نظر آ رہا ہے